بنگلہ دے شے ورسس پاکستانی شاہین پہلا دن اور پاکستانی شاہینوں نے بنگالی ٹائگرز کو پنجرے میں بند کر کے رکھ دیا اور 122 سکور پر ہی آل ٹیم کو آؤٹ کر دیا یہ پاکستان اور بنگلہ دے شے کے درمیان چار روزہ میچ ہے جس میں پہلا دن تھا آج اور پچاس آور بھی کھیلنے نہیں دیے گئے کیونکہ بالنگ کروا رہے تھے نسیم شاہ جنہوں نے 8.3 آورز میں ہی تین وکٹیں لے لی اور صرف 24 سکور دیے اس کے بعد جو آؤٹسٹینڈنگ بالنگ کی ہے وہ میر حمزہ جیسن گلیسپی کی اور جو بالنگ ٹریکس ہیں وہ دیکھنے کو ملی اور میر حمزہ نے کیا خوبصورت بالنگ کا مظاہرہ کیا اور تین وکٹیں میر حمزہ نے بھی لے لی ایک نیا نام جو کہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے محمد رمیس جونئر جو کہ ایک سپین بالنگ کی آپشن آ رہی ہے پاکستان کے پاس کہ اس نے بھی دو وکٹیں حاصل کی ہیں عمر امین نے وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن جو ایک سب سے سرپرائزنگ چیز پاکستان میں سامنے آئی ہے کہ پاکستانی شاہین کی ٹیم کے اندر ابھی بھی سائے محیوب شامل ہے حسیب اللہ کو نکال دیا جاتا ہے حسیب اللہ وکٹ کیپر بیٹسمن جنہوں نے جو لاسٹ میچ کھیلا ہے اس میں 50 سکور لگائی ہے لیکن اس میچ میں اسے ڈراؤپ کر دیا جاتا ہے کچھ اکل کے اندے یہاں پر بلوچستان یہ وہ اس چیز کو سامنے لے کر آ جاتے ہیں کہ جی وہ وہاں کا اس لیے نکال دیا وہ وہاں کا اس لیے نکال دیا وہ پاگل لوگو جو سائے محیوب ہے یہ کہاں کا ہے لاہور کا ہے تھوڑا سی اکل سے بھی کام لیا کرو بات ہے صرف یہ جو سیلیکٹرز ہیں نا یہ کوئی ملک یا جگہ دیکھ کر یا کوئی شہر دیکھ کر یہ سیلیکشن نہیں کرتے یہ اپنے پسندیدہ لوگوں کی سیلیکشن کرتے ہیں لیکن جو سائے محیوب کا پاکستانی ٹیم کے اندر پھر سے ہونا ہے یہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے کہ کہیں یہ پھر تو نہیں پاکستانی سے ساتھ کیری کرنے والا کیونکہ کتنے چانسز ملنے ہیں کتنا ٹیلنٹ ہے یار اس کے پاس صرف ایک ٹانگ اٹھا کر چھکا مارنے کی صلاحیت ہے اس کے پاس اور ہے کیا اس کے پاس یا اگر کوئی ہے تو سامنے ہمیں دکھا دو کہ یار اس نے پاکستان کے لیے یہ کام کیا پاکستان کے لیے اس نے یہ سینچری ماری ہے چاہے وہ ٹیسٹ ٹوٹی ٹونٹی ہو جو بھی ہو ہمیں کوئی دخواد ہو نا لیکن پھر بھی وہ ہر بار ٹیم کا حصہ ہوتا ہے آپ کے پاس اتنے اتنے ہرائرہ یہ وہ اتنے اتنے بڑی آپشنز ہیں آپ کے پاس لیکن آپ پھر سائے محیوب کو ساتھ کیری کر کے پھر ہو جبکہ ایک اور چیز ہے کہ سرفراز احمد ٹیم کا حصہ ہے کہ ان کو واپس بلا لیا گیا کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھی اس سے کیوں شامل کیا گیا اسے نکال کر کوئی یونگسٹر لے کر آتے بات تو ٹھیک ہے لیکن اندر کے خبر یہ ہے کہ کسی وجہ کے لیے سرفراز احمد کو تیار کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے سرفراز احمد کم بیک کرے اور کیونکہ پاکستان کے پاس اس سے کپتانی کی اچھی کوئی آپشن ہے نہیں لیکن اگر سرفراز احمد کم بیک کر جاتا ہے تھوڑا سا انویسٹ کرنے کے بعد وہ پاکستان کے لیے دو سال کے لیے کپتانی کر جاتا ہے تو پاکستان مزید کوئی نہ کوئی ٹائٹل جیت سکتا ہے جیسے اس کی کپتانی میں پہلے پاکستان نے چیمپینس ٹروفی جیت رکھی ہے جبکہ بات کریں اگر پاکستانی بالنگ کی تو محمد علی نے بھی اچھی بالنگ کی ہے نسیم شاہ تو ہے شہزادہ اپنا میر حمزہ نے اچھی بالنگ کی محمد علی نے اچھی بالنگ کی عمر امین نے جو ایک ہمارا یعنی جو ایک بنگلہ دیش کا ایک کھلاڑی ٹکا ہوا تھا اس کو چلتا کیا تو سین کچھ ایسے ہیں کہ پاکستانی شاہین بہت اونچا اوڑے ہیں بنگلہ دیش ایک اقلاق اب سیکنڈ ڈے ہے سائم ایوب سے کچھ اچھی امیدیں ہیں نہیں لیکن اگر سینچری مار جائے تو ایک ویڈیو صرف ہم سائم ایوب پر بنائیں گے کہ لو جی جس کے لیے ہم انویسمنٹ کر رہے تھے جو کر رہے تھے وہ واپس آگیا لیکن امید ہمیں اتنی ہے کہ وہ میکسیمم دو پر ناٹ اوٹ ہے آج کیونکہ آج آور ہی نہیں ہو سکے کل میس شروع ہوگا امید جو ہے ہمیں جو امید ہے وہ یہ ہے کہ یہ 20 سے 30 سکور بنائے گا لیکن اگر تو یہ اس نے سینچری مار دینا اسی ٹائم سارے کام چھوڑ کر اس پر ویڈیو بنانی ہے اور بتانا ہے عوام کو کہ اس لیے اس پر انویس کیا جائے لیکن اگر یہ نہیں چلتا پھر دو سکور کرتا ہے تو پھر سلیکٹر کیا کم از کم یہ بتا دیں گے کہ اسے کیوں سلیکٹ کیا گیا تھا کیوں دوبارہ اسے موقع دیے جا رہے ہیں اسے ڈومیسٹک جا کر کھیلنے دو جا کر اسے نیٹ میں اپنے آپ بیٹھ کر سوچے کہ گلدیاں کہاں پر کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی چنگسٹر جو ہیں ان کو اور اور جن کو نئی موقع ملے ہوئے چاہے وہ ایکسپیرینسڈ ہیں جن کو نئی موقع ملے ہوئے انہیں موقع ملنے چاہیے ان کو لے کر آنگے آنا چاہیے جبکہ ساوشکیل کی کپتانی میں پاکستان یہ میچ کھیل رہا ہے آپ دیکھو کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یوں